ہو جاتی ہے آئیے پانچوے وہ اشخاص پانچوے وہ لوگ جو اللہ کی عرش کے سائے میں ہوں گے اللہ کے سائے میں ہوں گے جو سرو جس لوگ کوئی سائے نہ ہوں گے خیامت کے روز وہ کون ہیں وہ لوگ کے یاد رکھیے وہ آدمی جس کو ایک اہدے دار خوبصورت عورت زینہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے درتا ہوں وہ روجوان جس کو وہ انسان وہ آدمی جس کو ایک اہدے دار منصب نشین پوزیشن ہولڈر عورت جو خوبصورت بھی ہو دعوت زینہ دے اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے درتا ہوں یہ کام میں نہیں کر سکتا کیا بات ہے اور آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت جب زینہ عام ہو چکا ہے زینہ عام ہو چکا ہے کتنا عام ہو چکا ہے میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں زینہ اس قدر عام ہو چکا اس سے کوئی انتیا نہیں اگر کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں جو ایج گزار چکی اپنی وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو ان کے لئے مشکل ہے کبھی کوئر ایسی باتیں سنکے بلتا رہے فیض بھائی آپ بہت اور بول دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کچھ بھی میں بہت انڈر بولتا ہوں یہاں درکھی اب یہ اور کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں دنیا کہاں جاری آپ کو پتا ہی نہیں زینہ اتنا عام ہو چکا ہے اتنا معمولی ہو چکا ہے کہ بچے ہیں غلطی ہو گئی والے کیس میں جا چکا ہے پورا معمولہ بچے ہیں جوانی کی خطہ ایزی لے لو اس لیول پر جا چکا ہے بلکہ شادی سے پہلے ڈسکشن ہو جارے ہیں کہ زینہ مہینہ مطلعہ وہ پرانا کچھ تھا گیا ہاں یہ ان سے تھا ان سے تھا ان سے تھا چلو کلیر معلوم تو ہو گئی اتنا تھا تو شادی کے بعد جھگڑا ہو رہا تو آپ کیا پہ ہو رہا جھگڑا پہلے تو ہوتا تھا کچھ ایسا کیس کھلا تو جھگڑا ہو رہا ان کا افیر تھا فلا تھا آپ جھگڑا ہو رہا تو تمہیں دو ہی بتایا تھے شادی سے پہلے تیسرا کیسا تھا یہ یہ لیول آ چکا ہے یعنی بات ہو سکتا بری نظر آئے لیکن یہ حقیقت ہیں یاد رکھیں زینہ اتنام ہو چکا تو آئیے اللہ کے رسول نے جو یہ وزیلت بتائی کس کی ہے اس انسان کی ہے یاد رکھیں جس کو دعوت دی جا رہی ہے اور جب ایسی دعوت دی جاتی ہے اس دعوت کو رد کرنا بہت مشکل ہوتا یہ بات کو آپ اور سے سنیے ایک عورت ایک نوجوان کو دعوت دے جو منصف والی ہو اور جب عورت منصف والی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مقام والی ہوتی ہے تو کیس کے کھلنے کے چانسز اور کم ہو جاتے ہیں اسی کے سامنے بات جائیں گے چونکہ اس کو خود بھی تو اپنے منصف کا ڈر رہیں گا دوسرا خوبصورت بھی ہے دو چیزیں اس کے اندر ایک ساتھ منصف والی بھی ہے خوبصورت بھی ہے تو ایسی عورت کا آفر ڈینائے کرنا بہت ٹف ہوتا ہے یہ بات یاد رکھی اس لئے کہا جا رہا ہے ایسی عورت کا ڈینائے کرنا چونکہ منصف والی ہے تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے مثال تو اس کی اس کی مثال تھی یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے دعوت دی تھی وہ ایک منصف والی خوبصورت خاتون پوزیشن ہڈر تھی کیا پوزیشن تھی اس کی وہ سٹیٹ کی فرس لیڈی تھی اس مصر کے جو وزیر تھا اس کی بیوی تھی اب بتاؤ وزیر کی بیوی اگر کسی کو دعوت دے جو خوبصورت ہو منصف والی ہے مالدار ہے سب کچھ ہے تو یہاں کیس آلڈی دب جاتا اس لیے کہ یہ کیس کھلیں گا نہیں یہ بات معلوم بھی نہیں ہوں کسی سمجھ رہے آپ عام عورت ساتھ کر لے تو پاپولر ہو جاتا ہے وہ رشوت مانگ سکتی ہے آپ کو تقلیل دے سکتی ہے بلیک میل کر سکتی ہے منصف والی عورت ہیں اس کو زیادہ ڈر ہے کہ آپ کے 22 بار اس کو زیادہ نقصان پہنچیں گا اس کی عزت کو بات کھلیں گی تو بات بھی چھپ گئی پھر خوبصورت بھی ہے خوبصورتی آلڈی اٹریکشن سمجھ رہے بات ایسے مقام پر کیا کہتا ہے وہ انسان میں اللہ سے ڈرتا ہوں جس کی مثال یوسف علیہ السلام ہے میں کہوں گا نوجوانوں کے والدین سے اور نوجوانوں سے خاص طور سے یوسف کے واقعے کو بار بار پڑھئے اس زنا اور بدبختی کے محول میں یہ واقعات یوسف علیہ السلام کے جو کہ اپنے آپ میں ایک نوجوان ہے ایک حسین اور خوبصورت نوجوان ہے روایت کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے ان کو انسانیت کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا تھا ٹوٹل ہیومینیٹی کی بیوٹی کا ایک پارٹ دے دیا گیا تھا اگر پورے انسانوں کی بیوٹی کا ایک پرسنٹ میں دیا گئے تو کتنی خوبصورت ہوں گے صرف اندازہ لگائی حدیث میں دیکھ پارٹ دیا گیا تھا حصہ حصہ بڑا پارٹ ہوتا ہے کسی چیز اتنی خوب اور عورت بلانے والی منصب اور مقام والی ہے کیس کھلیں گا نہیں بات معلوم نہیں ہوں گی پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں میں اللہ سے دردتا یہ بات نوجوانوں میں آنا ضروری اس واقعہ غور سے پڑیئے یوسف کا واقعہ تو بہرحال صرف میں اسے واقعہ آتا ہے ایک تیندار انسان تھے انہیں ایک عورت نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے بلائی وہ جا رہے تھے کہا ایک مسئلہ ہے بتا دیجئے گھر میں آگا اس نے دروازہ بند کر لیا اور کہا اب تم مجھ سے زنا کرو وہ بڑے پریشان ہو گئے کیا کروں میں یہ اب کیسی حالت میں آ گیا یہ آزمائش تھی ان کی عدد ایسا ہو سکتا کسی کے ساتھ تو جب وہ پریشان ہو گئے تو کہا اب کیا کروں تو اللہ تعالیٰ دیکھی لوگوں کے لئے راستے نکال دیتا ہے آئیڈیا آیا دماغ میں ایک بات آئی کہا کہ چلو ٹھیک ہے چونکہ وہ معنی نہیں دیتا اب اگر چیفنگی چلائیں گی تو باہر لوگوں کو پتا چلائیں گا کہ ایسا ہو رہا ہے کیا کروں پھر گئے کیا کروں پھر کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑا اسی محلت دو بیت الخلا جا کے آ جاتا ہوں تو کہا جاؤ وہ بیت الخلا میں گئے بیت الخلا میں گئے غلازت کی اپنی غلازت کو لے کے اپنے آنگ پر ملیاب اور پھر باہر نکلے اب کوئی نئسے آدمی سے زنا کریں گا اچھو نکل جاؤ بچ گئے حکمت نائر سی بات ہے راستہ نکالا انہوں نے اور بچ گئے زنا سے چونکہ ظاہر چاہتا ہے آدمی غلازت جس کی ملی ہو آنگ پر کون کریں گا لیکن وہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے چونکہ اور کوئی راستہ تو سمجھ نہیں آ رہا اگر عورت کچھ نہ بھی کرتے چیختی اور چلاتی تو کیا ہوتا میرے آت پکڑ لیا میرے ہاتھ دالا میری عزت پر ہاتھ دالا تو کیا ہوتا ایک عالم دین کا اس کے علم کا امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ساتھ میں سونے کے دینار تھے اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا اور اس نے اعلان کر دیا پہلے دیکھا امام بخاری کے پاس وہ دینار ہے جو سونے کے سکھے ہوتے ہیں اس نے یہ دیکھ لیا تھیلی پر کیا لکھا ہے تھیلی کیسی ہے سکھے کیسے یہ دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا چونکہ وہ چور تھا یاد رکی اس نے ایک اعلان کر دیا جہاز کے اندر کیا اعلان کیا معلوم اعلان کیا کہ میری ایک تھیلی گم چکی ہے جس کے اندر سونے کے دینار ہے تھیلی اس طرح سے فلا فلا لکھا ہوا ہے اب بتائیے کیا کریں گے امام بخاری ڈر گئے کہا کہ اگر مجھ پہ چوری کا اعظام لگ جائیں گا تو میری حدیثیں کوئی نہیں لیں گا سمجھ رہے آپ بات کو کیا کیا آپ گئے دینار سونے کے سکھے نکالے پانی میں پھیک دیا جب تحقی ہو گئی اس کے بعد چور آیا اور کہا اس نے چکی ان کے پاس بھی لاکھا میں کوئی ان پر شک ہے جب چیکنگ ہوئی کچھ نہیں ملا تو انہیں بعد میں کہا کہ کہاں ہیں وہ سکھے تم نے کہاں ڈال دی کیا کیسے چھپائے میں نے تو دیکھ لیا تھا میری چال تھی یہ تو انہیں کہا میں نے پھیک دیا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علم پر کوئی عزام لائے لوگوں نے دیکھی کیا کیا نہیں کیا تخویے کو بچانے اپنی شخصیت چونکہ مجھول ہو جائیں گے تو کام نہیں ہو تو یہاں ایک خوبصورت عورت یہاں ایک منصف والی عورت بلا رہی ہے اور یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے یہ انسان کیا کہہ رہا ہے یہ مرد کیا کہہ رہا ہے میں اللہ سے درتا تونی آج وہیں کھڑی ہے منصف جا جلال والے لوگ عورتیں پہلے تو سمجھ میں آتا تھا مرد تھے اسے حرکتیں کرتے تھے ابھی تو عورتوں کے واقعہ بلکل عام اللہ جوان کہے میں اللہ سے درتا ہوں یاد رکھئے اسی بات کو سورہ نازیات سورہ نمبر سیونٹی نائن اور آیت نمبر فورٹی اور فورٹی ون میں اللہ نے کہا فرمائے وَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا هَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کی ہوں گی تو اپنے آپ کو روکا ہوں گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوں گا تو اس نے اللہ سے ڈرا نفس کی پیروی نہیں کی کہا اللہ سے میں ڈرتا ہوں میں زنا نہیں کر سکتا ہوں چلا گیا کامیاب وہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حفدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیز کو سیچ کریں جزا گلا